یہ بیرک نمبر ایک بٹا دو ہے جہاں پر سزائے موت کے قیدی ہیں ہم کنڈی کھول کر اندر جاتے ہیں اور تقریباً 66 قیدی ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں جیل میں جب وہ یہاں پر کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں تو کیا ان کی مصروفیات ہوتی ہیں یہ تقریباً 66 قیدی یہاں پر موجود ہیں اور آہینی سلاکھوں کے پیچھے کیسے وقت گزارتے ہیں کب سے یہاں پر ہیں؟ میں سن دوہزار ساتھ سے ہوں دسمہ مینہ سترہ تاریخ سے تو کوئی راہ نکلتی ہے باہر جانے کی؟ اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ سے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں میں ڈال دے ہوئے کہ ہمارے جو پلیں پڑی نہیں ہیں ان کو چلا لیا جائے اور ہمیں کوئی فیصلہ دیا جائے اچھا گا کوئی دوہزار ساتھ سے آپ ہیں تو یہ تقریباً بنتا ہے سولہ سترہ سال تو سترہ سالوں میں سلاکوں کے پیچھے زندگی آسان تو نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے جی جو کارتے ہیں ان کو ہی پتا ہے فیملی آتی ہے ملاقات کے لیے؟ کیا بات چیت ہوتی ہے ان سے؟ بھر یہی بات چیت ہوتی ہے کب آو گے کتنا ٹیم لگے گا اللہ خیر کرے گا آپ دعا کرو بس انشاءاللہ کتنے عرصے بعد آتے ہیں ملاقات کے لیے؟ ملاقات کے والدہ میری کم سے کم سال ڈیٹھ سال بعد آتی ہے بیمار ہیں زیف ہیں وہ تو سال ڈیٹھ سال بعد آتے ہیں بانجے وہ دو منے دھائی منے میں آ جاتے ہیں کبھی یہاں پر سارے ہی قیدی سزائے موت کی ہیں تو ان سے دوستیاں بھی ہو جاتی ہوں گی؟ الحمدللہ سارے بھائی ہیں ہمارے یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے فلم اور دراموں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قیدی لڑتے ہیں جگڑا کرتے ہیں یہ انتظارگاہ ہے اور وہ جگہ ہے جہاں پر قیدیوں سے ملاقات کے لیے ملاقاتی آتے ہیں آج دن بھی ان قیدیوں سے ملنے کا ہے جن کو سزائے موت ہو چکی ہے اور اپیلیں صدر پاکستان کے پاس جا چکی ہیں لیکن جو بات پھیلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جب ملاقاتی اپنے قیدیوں سے یا پیاروں سے ملنے جاتے ہیں تو بڑی مارا مار ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہونا بھی لیکن چینٹرل جیل لاہور میں یہ ایریا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر کیمرمن آپ کو پین کر کے دکھا سکے تو بین الاقوامی طرز پر اس کو تیار کیا جا رہا ہے ائر کنڈیشن پورا یہ ہال ہے اور ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں پر تمام سہولیات ہیں اور اس کے اگزاکلی لیف سائٹ پر ایک یوٹیلیٹی سٹور بھی بنایا گیا ہے جہاں پر قیدی تو خریداری کر رہی سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ آنے والے ان کے جو ملاقات ہی ہیں وہ بھی یہاں سے سامان خرید کے لے کے جا سکتے ہیں بیرک نمبر ایک بٹا دو میں محمد یوسف اے ایس پی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ ہم باتشید کرتے ہیں جیل انتظامیاں اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کہ جو ان کی کیپسٹی ہے وہ کچھ کم لگتی ہے ٹوٹل جیل میں سات ہزار قیدی ہیں چوبیس سو کی جگہ کے اندر سات ہزار کے قریب قیدی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح چھوٹے ہی ملیں گے ایون یہ کہ رات کے دائم اس بیرک میں تو نہیں دوسری بیرکوں میں بیچ کیا جو راستہ اس میں بھی لوگوں کو سولانا پڑتا ہے جو قیدی ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تو کیا یہ حقوق ان کے متاثر نہیں ہوتے کہ اگر وہ اتنی کم جگہ میں سوئیں اور اس طرح سے اپنا قزر بسر کریں ان کے حقوق متاثر اس لئے نہیں ہوتے کہ جیل ہی اور کراؤڑڈ ہے تو سزائے موت کی قیدی تو کم ہے جتنے زیادہ تعداد میں عام کہہ دی ہیں انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں تو کوئی حقوق دیکھیں ہماری بھی مجبوری ہے اگر ہمارے پاس جگہ زیادہ ہوگی تو ہم ان کو وہاں اکومنڈیٹ کریں گے ورنہ ہماری بھی مجبوری ہے کہ ان کو اسی جگہ پر منیج کرنا ہے میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو ایک بھائی کی بہن ہے اور یہ رشتہ کسی تعرف کا محتاج بھی نہیں ہے بارہ سال سے ان کے بھائی دہشت گردی کے کیس میں کورٹ لکپت جیل میں ہیں اور سزائے موت کے قیدی ہیں اب یہ امید بھی ہے کہ شاید صدر پاکستان سے کوئی معافی مل جائے لیکن ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر سزائے موت کے آرڈر ہو گئے تو کیا ہوگا ملاقات کے لئے آئی ہیں ان سواد کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کوئی سوال بھی آپ کی تکلیف کو کم تو نہیں کر سکتا اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا سوال کروں جس پر آپ کے غم تازہ ہوں کوئی سوال تکلیف نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں کیونکہ اگر اللہ نے ان کی زندگی لکھی ہے تو ان کو ضرور اللہ باہی نکالے گا کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے نا وہ ہی ہوتا ہے انسانوں کی فیصلہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے کیونکہ بارہ سال سے یہی ہے کہ اللہ نے اگر ان کی زندگی ہے تو اللہ ان کو باہی نکالے گا اگر نہیں ہے جو اگر مالک نے ادھر ہی لکھی ہوئی ہے تو ادھر ہی پوری ہو جائے گی مجھے بتائیں کہ لواہکین کے لئے کتنا مشکل ہوتا ہے بارہ سال کا عرصہ دو نسلے جوان جائے گا چھوٹے چھوٹے بچے تھے اب ان کی شادیاں کر دیئے بیٹا ان کا فائف کلاس میں تھا بیٹی شاید تری میں تھی یا ٹو میں تھی دونوں کی شادی کر دیئے ماں اسی گام میں دنیا سے چلے آپ طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیل میں ملاقات کے لئے بڑے پیسے لگانے پڑتے ہیں تو کیسا سسٹم ہے یہ کوئی سسٹم نہیں پیسہ کوئی نہیں آسانی سے ملاقات بلکل بڑی آسانی سے ہوتی ہے ناسی ریلی آپ کو دکھا رہے ہوں گے وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جو قیدی بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پر آرام ہی آرام ہو رہا ہے یا صرف گپ شپ ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے بلکہ کچھ لوگ ہیں جو موتیوں کا کام کر رہے ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اور ان سے کچھ جانتے ہیں یہ بتائیے کہ یہاں اس بیرک کے اندر بھی آپ کو کام کی اجازت ہے جی سر ہمیں اجازت ہے کتنے عرصے سے آپ یہاں پر ہیں تقریباً سولہ سال ہو گئے سولہ سال ہو گئے تو سولہ سالوں میں کیسا وقت گزرا آسان تو نہیں ہو رہا ہوگا آسان تو نہیں جیلے یہ سلاقوں کے پیچھے ہیں کبھی کیسا وقت کبھی کیسا کبھی کیسا زین کبھی کیسا زین روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں وہ آلے مارا ملاقاتیوں میں سے ایک ایسی خاتون مجھے ملی ہیں جو بیس سال سے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں قتل کا مقدمہ ہے جس میں دیور سمیت گھر کے سارے مرد جیل میں بند ہیں اور بچوں کی اب شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن باپ گھر میں موجود نہیں ہے زندگی بیس سال کیسے گزاری اور شوہر کے بغیر معاشرین زمین کتنی تنگ کی انہ سے بات کرتے ہیں زندگی جس راں گزر دی بندے دی ہو تے پولا نہیں ساکتا بندہ رات دین بھی رات لاغ دی جیدو بندہ آن در ہوند ہے میرے بچے چوٹے 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 تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے میرا تے بلکل چوٹے 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 ایک بیٹی سال دی سی دو سال آن دی ایک سال دی چلے ہوئے چیسی چلائی نہ تی سالے میں جو ساڑے کار ریٹ ہوئی تے انہوں نے فیرنگ ساڑے کار ہی کار دی تھی میرے میں انہوں گولیاں لگیاں تے لائے آئے پھارتے ہیں انہوں نے بندہ مار گیا ہے لائے ہوتا اندر ہی ہے بڑی مشکلہ نا بچے پالے نمین تا کار کارتے ہیں یہ بیرک سزائے موت کا ہے یہاں کسی کو بیس برس ہو گئے کسی کو پندرہ برس ہو گئے کوئی دس سال سے قید کارت رہا ہے قید کارتنا ایک دن کی بھی قید کارتنا آسان نہیں ہوتا کیا مشکلات ہیں یہاں پر مشکلات تو ہم سے زیادہ ہمارے گھر والے فیس کرتے ہیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کھا بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو اصل مشکلات ہیں جو پریشانی ہیں وہ ہمارے گھر والے فیس کر رہے ہیں اور پھر سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے کیسس نہیں چلتے یہاں پہ اگر آپ مجوریٹی دیکھیں تو آپ کو وہ ملے گی جن کو عدالتیں تو ایک سزا دی ہے لیکن وہ دو سزائیں کارت رہے ہیں عمر قید بھی کارت رہے ہیں سزائے موت میں بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ستائیس سال ہو گئے چھبیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے لیکن وہ صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آج ہماری اپیل چلے کل اپیل چلے لیکن اپیلیں نہیں چلتی اسپیشلی سپریم کورٹ میں بہت ڈیلے ہوتا ہے جبکہ کہا یہ جاتا ہے سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے اگر آپ آئین کی بات کریں تو آئین کا آرٹیکل تیرہ کہتا ہے کہ ایک جرم کی ایک سزائیں لیکن یہاں پہ ہمیں دو دو سزائیں کٹوائی جاری ہیں عمر قید بھی کٹوائی جاری ہے اس کے بعد سزائیں موت بھی دی جاری ہے عمر قید یعنی پچیس سال کی سزا کے تمام قیدی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور یہ جگہ ہے ایک فیکٹری جہاں پر کارپٹ بنانے کا ہنر سکھا جاتا ہے یہ تمام لوگ یہاں پر پراپر کام کرتے ہیں اور ان کو یہ ہنر سکھا جاتا ہے گزشتہ سات سال کے عرصے میں چھبیس سو تیس قیدی مختلف ہنر سیکھ چکے ہیں جبکہ ایک سو پچیس قیدی ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں یہاں پر زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ لیکن گھر سے دور رہنا ایٹس سیلف ایک بہت بڑی سزا ہے کسی ایک سے بات بھی کر لیتنا ہے السلام علیکم سلام سر کتنا عرصہ ہو گا ہے آپ 11 ایئر ہو گئے ابھی تو سزا پڑی ہے تو کیسا وقت گزرتا ہے جب یہ بھی پتا ہے کہ ابھی تنے سال پڑے ہیں قید کا دوسرا نام تلخی ہے آپ اگر کہیں کہ ہم یہاں سے بڑے خوش ہیں ایسی بات گھر والے آتا تھے اسپیکٹیشنز ہیں گھر جانے کی ایک ہوپ ہے کہ یہاں سے جانے یہی ہمیں بس زندہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں جن کو آپ مس کرتے ہیں جن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں ان کے پاس جانے کی جو ایک تڑپ ہے ہاں تڑپ ہے وہ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے میں زوم کر سکتی ہوں ان کی آنکھیں لیکن میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ جذبات بہت پرائسلیس ہیں یہ یاد بہت پرائسلیس ہے یہ کرب بہت پرائسلیس ہے لیکن ایک بڑا لاؤڈ ان کلیر میسیج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کرائیم صرف اس لئے کر دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی دیکھی نہیں جاتی اور ان کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی کیونکہ اس وقت یہ کرب سے گزر رہے ہیں بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ ساری چیزیں تو ہیں زندگی کی یہاں پر لیکن وہ رشتے نہیں ہیں جن کی ساتھ لوگ رہنا چاہتے ہیں قیدیوں کی کپیسٹری بیلڈنگ اور سکل ڈیویلپنٹ کے لیے انڈسٹریل اینڈ وکیشنل سینٹر بنایا گیا ہے جس میں ٹیپٹا کی جانب سے مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں جم موجود ہے اور لائبری بھی ہے میں اس وقت جم میں موجود ہوں اور یہ سارے قیدی ہیں مختلف کٹیگریز کے جن کا اس وقت جم ٹائم ہے اور یہاں پر یہ ایکسسائز کر رہے ہیں صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ فسیلیٹی ان کو دی گئی ہے اور حیرانی آپ کو اس بات پر ہوگی کہ یہاں پر ٹرینرز بھی موجود ہیں اور دور سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید باہر سے آئیں ٹریننگ کرنے والا بھی قیدی ہے اور ٹریننگ کروانے والا بھی قیدی ہے دونوں کا جرم ہے لیکن یہاں پر چونکہ جیل میں ہے اس لئے تمام جتنی بھی ایکٹیوٹی ہے وہ تمام قیدیوں میں ہی ڈیوائیڈ کی گئی ہے باربر شاپ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی جو حجامت کر رہا ہے وہ سکیل کے بعد یہ باربر بنا ہے وہ بھی قیدی ہے اپنی قید کاٹ رہا ہے اور جو حجامت کروا رہا ہے وہ بھی کسی جرم میں یہاں پر ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم You look so fat مجھے تو لگا ہی نہیں کہ آپ سے کوئی جرم سرزد ہوا ایسا کیا ہوا Miss حادثہ دو جاتے ہیں زندگی میں بس ایک حادثہ ہو گیا اس میں میں آگیا ہوں کتنے سال ہو گیا آپ پر Miss مجھے یہاں پر تھری منت ہو گیا تین مہینے ہوئے ابھی تو کیا crime کیا ہے Miss murder crime ہے میرا کتھ مرڈر کیا نہیں Miss murder نہیں کیا Miss یہ کسی کا تھا اسی یہ جم کے ایشو میں مجھے آگم ہے مصر پاکستان کی تیاری کارا تھا تو اسی ایشو کے لحاظ سے بس اندر آگیا ہوں کہ حاصل کیا کسی نے اور میں اس کے عبز میں اندر ہوں تو یہ نولینی ہے کہ اب کس نے کیا 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 کیسی زندگی ہے یہاں پر اس میں یہ ہے کہ مشکلات وقت آ جاتے ہیں بندے پر پتا چلتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے اور جو برائی ہے اسے نہ بنائے کوئی بھی میں تو یہی کہوں گا یہاں پر آگے تو یہ بری چیز ہے کوئی بھی crime بندہ کرتا ہے تو وہ غلط ہے یہاں پر آگے محسوس ہوتا ہے کہ crime غلط ہے پنجاب میں تقریباً 33 جیل ہیں خیبر پختونخواہ میں 30 جیل ہیں بلوچستان میں 12 جیل ہیں اور سندھ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 24 جیل ہیں اور ان جیلوں میں کئی لوگ وہ بھی ہیں جو افغانستان سے آئے ان کا کیس نہیں چل رہا ان کو سزائیں نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں ہیں ایک ایسے ہی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہیں آپ افغانستان سے؟ جی بھئی شمیم نام ہے میرا افغانستان سے؟ جی افغانستان سے ہوں آپ کو کتنے عرصہ ہو گیا ادھر رہتے ہوئے؟ دو سال ہو گیا کس سزا میں آپ کو اٹھایا تھا؟ ایک پسٹل کا کیس ڈال ہے وہ بھی جھوٹا ہے دو سال سے آتا جاتا ہوں نہ کیس چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بولدوں میں جرم قبول کرتا ہوں مجبوری کے وجہ سے تو بولدہ 14 سال سازا دوں گا کیس میرا جھوٹا ہے تو کوئی وکیل آپ نے کیا ہے؟ نہیں یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں ہے کراچی میں کوئی بھائی کوئی رشتدار کوئی دوست؟ یہاں نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے وہ جو افغانستان میں رشتدار ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا معاملہ ہے آپ کہاں پر ہے؟ ہاں کوئی پتا ہے کہ جیل میں بس بلکہ آ نہیں سکتے بھی جا رہے ہیں تو وہاں سے کوئی یہاں پر آ کر کیس لڑے کوئی آپ کے لئے کوشش کرے یا وہ اپنے کسی عزیز کو کہیں کہ وہ کوشش کرے ایسا ممکن نہیں ہو سکا؟ نہیں سر ہم غریب گرانے سے تاروک رکھتے کوئی جیسا نہیں کر سکتے فون پر بات ہوئی رابطہ ہوا؟ نہیں جی یہاں سے فون نہیں کر سکتے پھر کیسے ان کو معلوم کہ آپ جیل میں ایک نئی در تھا ہمارا رشتدار تھا وہ گئے اس نے گھر پہ بتایا تھا ابھی تک وہاں سے کوئی ملنے نہیں آیا دو سالوں میں؟ نہیں دو سال میں میرے کوئی ملاقات نہیں ہوا نے کسی اپنے کو دیکھا ہے وہاں پر کون کون ہے افغانستان میں؟ بچے میرے ماں باپے بینے بھائیے سب وہیں رہتے ہیں یہاں پر کس سلسلے میں آنا ہوا تھا؟ یہاں پر میرا والدہ بیمار پہ اس کو علاج کیلئے لائے تھا ہم ماں کو لائے ادھر اس کا آٹھارہ دن علاج کیا ان لوگوں نے جھوٹے کیس میں بند کر دیا والدہ کہاں پر ہے؟ والدہ بھی چلی گئی ہے افغانستان چلی گئی؟ جی صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے تین بچے ہیں بڑے بچے ہیں چھوٹے ہیں؟ ایک دس سال کے ایک پانچ کے یہ بھی ایک کربی تیسرے سال ہیں تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ؟ میرا ساتھ انساب کیا جب اس یہ کہہ سکتے ہیں یہ خواتین وارڈ ہے یہاں پر بھی تمام فیسلیٹیز خواتین کو دی جاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی فیسلیٹیز ہیں جو میلز کے لیے ہیں لیکن ایکسٹرا فیسلیٹیز بھی دی جاتی ہیں ان کے سنف کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی پروٹیکولز کو اپناتے ہوئے ہم خواتین سے بات نہیں کریں گے مکیز ان کا کنسنٹ نہیں ہے انہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات انہی سے کریں گے جو بات کرنا چاہتے ہوں یا یہ بتانا چاہتے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے تاکہ کسی کے غم میں برابر کے شریک تو ہو سکیں مگر غم بڑھانے کا سبب نہ بڑھیں جس کو رنگوں کا ہنر آتا ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے وہ رنگوں کو بکھیرتا ہے اور جسے ان موتیوں کا ہنر آتا ہے جنہیں ان موتیوں کا کام آتا ہے وہ کراچی کے اس سینٹرل جیل میں وہی کام کرتا ہے یہ بتائیے کہ یہ کام آپ نے ادھر سیکھا ہے یا پہلے سے آتا تھا آپ کو نہیں نہیں جیل میں سیکھا ہے بسیکلی کام جیل میں ہوتا ہے باہر تو کام ہوتا نہیں ہے یہ پہ سیکھا ہے ہمارے علیہ السادہ نے سیکھا ہے ہمارے کو یہ کام استاد ہے ہمارے کیا سا وقت گزرتا ہے یہاں پہ آسان تو نہیں ہوگا بغیر فیملی کے بس شکر اللہ کا کہ جیلے سونے کا نمارہ بھی کھالو تو کہت تو کہدی ہوتا گھر والوں سے باتچیت ہوتی ہے باتچیت تو نہیں ہوتی ہے کبھی کب آرے مہینے میں ایک بار ملنے آ جاتے ہیں گھر والے مہنگائی اتنی ہے کہ انسان آپ اوٹ نہیں کر سکتا پھر ہم لوگ یہاں سے یہ کم آکے جہاں سے جو بیجنا ہوتا بیجتے ہیں جو اپنا خرچہ چلاتے ہیں یہاں سے قیدیوں کی مشکت کے لیے مختلف کٹیگریز بنائی گئی ہیں جن میں صفائی کرنا کچن کی ڈیوٹی درس نظامی کا کورس حفظ کرنا اور ایڈوکیشن فیسیلٹی کو یوز کرنا بھی ایک مشکت ہے دوزار تئیس تک کا ڈیٹا یعنی تین سال کے کے ڈیٹے کی بات کروں تو ستر قیدیوں نے میٹرک اٹھ ستر قیدیوں نے ایف اے بی اے کا ریزلٹ اویٹنگ ہے پانچ قیدیوں نے ایم اے ایک سو ستائیس نے لسانیات ایک سو ایک سٹھ نے درس نظامی ایک بچے نے حفظ قرآن ستتر نے ترجمہ قرآن انسٹھ نے ناظرہ قرآن جبکہ پانچ سو اٹھتر قیدیوں نے تعلیم القرآن کی تربیت مکمل کی اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ایک وہ جو قیدی ہے جس نے حفظ مکمل کیا ہے جب بھی کوئی قیدی حفظ مکمل کر لیتا ہے اس کی پانچ سال کی سزا کم ہو جاتی ہے یعنی معاف ہو جاتی ہے لیکن حفظ کا بھی کرائیٹیریا ہے اس سے پہلے دو سو پارے یاد کر کے آپ کو سنانے ہوتے ہیں تو یہ تمام وہ مشقتیں ہیں جن سے محنت تو کرنی پڑتی ہے مگر آپ کی سیلف گرومنگ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس بھی بیلڈ کیا جاتا ہے تاکہ جب بھی سزا معاف ہو یا واپس معاشرے میں جائیں تو وہ کسی نہ کسی سکل کے ذریعے اپنا بریڈ ارننگ کر سکیں ہر قیدی جسے کچھ آتا ہے وہ کراچی کے اس سینٹرل جیل میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے جب یہاں پر موٹی آتے ہیں رنگ رنگ کے موٹی تو بات آتی ہے ان کی سلائی کڑھائی کی بات آتی ہے ان کو پرس کی شکل دینے کی یا پھر اسی طرح کوئی خوبصورت سے ان کو شکل دینے کی جو سرانجام دیتے ہیں یہ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد قاصم صاحب قاصم کب سے ہے یہاں پر؟ سولہ سال کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ والا کام آپ نے ادھر ہی سیکھا ہے؟ جی اس کے علاوہ کیسا وقت گزرتا ہے جیل میں؟ وقت سرس اچھا گزرتا ہے یہاں آتے ہیں صبح سے شام دکھ اپنا کام کرتے ہیں کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں پھر اپنا گزر کرتے ہیں سی ویسے پھر یہاں پر کیا کیا خرچے ہوتے ہیں آپ کے؟ پر خرچے تو زیادہ نہیں ہوتے دودھ وغیرہ ہوتے ہیں بس یہ پیتے ہیں اور گورنمنٹ تو دیتی ہے کھانا وغیرہ وہ کھاتے ہیں بس فیملی کو دے پاتے ہیں کچھ؟ جی سر یہاں سے جمع کر کے فیملی کو بھی دیتے ہیں اپنا بھی گزر کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ فیملی آتی ہے تب دیتے ہیں یا کسی کے ہاتھ بجواتے ہیں؟ نہیں فیملی آتی ہے پھر ہم جاتے ہیں یا صاحب کو بولتے ہیں تو صاحب وہ پیسے لے کے بجواتے دیتے ہیں جب یہاں سے آپ نکل کر جائیں تو کیسا شہری خود کو آپ پاتے ہیں؟ سر یہاں تو تقریباً اچھے ہی ہو گئے ابھی اسے کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں ہماری یہاں صبح تے شام تک کام کرتے ہیں باہر بھی ہی کریں گے تو دوسرے پہلے بھی سر کرائم نہیں کیا تو ابھی بس پس گئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو ابھی اللہ پاک یہاں سے ازادی دے تو اپنا اچھا وقت گزاریں کیونہ یہاں پہ ہم نے ہونر سیکھ لیا اچھے کہدیوں کے لئے ہسپتال بنایا گیا ہے جہاں پہ ڈیٹیلڈ ہیلس فیسیلٹی موجود ہے ایکسٹری روم ہے اوپی ڈی ہے آپریشن تھیٹر ہے ڈینٹل روم بہت ایڈوانس بنایا گیا ہے اس کے لئے امرزنسی بھی ہے جو کہ راؤنڈ اکلاک چلتی ہے ڈراغ ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈیویلپ کیا گیا ہے مینی آپریشن تھیٹر ہیں تاکہ جس بھی نویت کا کوئی کیس ہو تو اس کو یہی پر کیٹر کیا جا سکتا یہ سینٹر ڈیل کا وہ حصہ ہے جہاں پر بال کٹنے والے بھی قیدی ہیں اور بال کٹوانے والے بھی قیدی ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ کب سے یہاں پر ہیں ایک مہینہ ہوگی یہاں پر وقت گزارنا آسان تو نہیں ہوگا آسان ہے تو نہیں لیکنہ بہت مشکل سے گزار لیتے ہیں گزارنا تو ہے نا سر ایک مہینے سے یہاں پر گھر کی یاد آتی ہے جب یہاں سے آپ نکل کر جائیں گے تو خود کو کیسا شہری بننا بہتر سمجھتے ہیں بس ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنا کاروبار کر رہا اور اپنے بچوں میں رہے ہیں اچھا تھا اچھا کام ہی کر رہے ہیں آپ بتائیے یہاں پر کتنے عرصے سے تقریباً دو مہینے ہو رہے ہیں سر جی کس حوالے سے آئے ہیں یہاں پر بس کچھ ہے قسمت لے کر آگئی جی آیا قسمت لے کر آگئی تو جب آپ یہاں سے نکل کر جائیں گے تو دوبارہ جرم کی دنیا کا انتخاب کریں گے ایک اچھے ذمہ دار شہری بنیں گے اچھے ذمہ دار شہری بنیں گے سر جی 63 اکر کے رقبے پر محید چینٹرل جیل لاہور میں وہ تمام سہولیات دی گئی ہیں جو کہ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہیں یہاں پر ہاسپٹل کچن جم آئیٹی سینٹرز لابز اس کے علاوہ لائبریریز اور مختلف سکل سینٹر بھی موجود ہیں آپ کو کتنا وقت یہاں پر ہو گیا جیل میں اور کیا مصروفیات رہتی ہیں یہاں میرا نام جانگیر خان ہے میں سزائے موت کا قیدی ہوں اور مجھے جیل میں تقریباً تیرون سال سٹارٹ ہے اور مصروفیات یہی ہے جو آپ ہمارے کام دیکھ رہے ہیں دونوں بائیں اور دائیں جانب پینٹنگز کے یہ میں نے اپنے استاد عزیز بکٹی سے سیکھا ہے اور اسی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کو ایک طویل مدت یہاں پر ہو گئی ہے کیا جیل انتظامیاں اور جیل کیا حقوق کا خیال رکھتا ہے جو ایک قیدی کے حقوق ہے تقریباً مجھے تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے اور بھی قیدیوں کو نہیں ہوگی کہ حقوق سے زیادہ ہی ہمارا خیال رکھا جاتا ہے اس سے اگر کوئی ایکسپٹ نہ کرے تو اس کی مثال ابھی 23 سیکتمبر کو جو ہماری ایکزیبیشن ہوئی تھی اس میں میرے ایک پینٹنگ بکی 35000 کی تو مجھے اگر اتنے یہاں پہ سہولت دی گئی تھی جس کی میں نے پینٹنگ بنائی اور اسے سیل بھی کی اسے سیل آؤٹ کر کے اپنے اخراجات بھی پورے کرتا ہوں اپنی فیملی کے بھی اخراجات پورے کرتا ہوں یہاں تک کہ میرے تو حقوق پورے ہوتے ہیں میں اپنی فیملی کے بھی حقوق پورے کر سکتا ہوں یہاں پہ رکھے اس وقت شناخ پریڈ جاری ہے یہاں پر جت صاحب بیٹھے میں ہے اور قیدیوں کی شناخ پریڈ ہو رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قیدی آتے ہیں جب ان کے کوئی اہل خانہ ملاقات کے لیے ملنے کے لیے کوئی آتا ہے تو یہاں سے وہ پرچی جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں آٹھ بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے شام پانچ تک چلتا رہتا ہے کچھ لوگ ملاقات کر کے آ رہے ہیں کچھ لوگ ملاقات کرنے جا رہے ہیں قیدی ہمارے ساتھ ہیں آپ کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں بھائی سے اب بھائی آئیں کیا پیغام لے کر آئیں کوئی خاص پتہ نہیں ابھی جا کے پوچھیں آخری ملاقات کب کی تھی آج ہی ہے کل پہلا دن تھا جیل میں آج آپ کا دوسرا دن ہے یہ کس حوالے سے آئیں یہ مارے کے